ماشاء اللہ اچھی قوائلٹی دا درخت ہے تقریباً سٹھ ستر سال پرانا ہے اور ایسے باغ یہ کور خصیت ہے کہ اس دفعے شہد آکے بہن دا ہے مکھی اچھا یوں پڑیا بیچ مکھی آکے آکے ہاں نہیں وہ مکھی دا ٹھیکا تقریباً اس دا سارے باغ دا آٹھ دا سلاکھ رکھے مکھی دیا ہے مکھی دا ہے مکھی دیا ہے کیونکہ گاً آگے کود مکھی بنایا جایے تو دبرد ہیں جیباً دبل اوزدین آراج لائے سکتے ہیں اندر بے کافی شاید جائے گیا ہے وہاں کے ہاس آلانا سیزا لگتا ہے سیزا ملتا ہے آنی داس داس بارہ لاکھ را پی جیدی آمدنی آنی میں سے ٹ١ کل میں سے چھوٹ گیا کے بھر سے چھوٹ گیا چھوٹ گیا چھوٹ گیا چھوٹ اس دن لازم ٹھوٹ گیا اگر کی ریٹ جان اس کی جان اس کی ریٹ ہی ٹی جان اس کی ریٹ گیا ٹھوٹ نوٹ گیا یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ پوری پیٹی آمو کی آگئی یہ ختم کرنے ہی ہم لوگوں نے فریش پیٹی ہے اور یہ سیل فی کا جو سیکشن ہے وہ دیکھیں آمو کو توڑا جا رہا ہے جی اب بھائی جا نا یہ آپ نے یہاں نہیں کھانے آپ نے کھانے سبر کر لو اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب میں مرس خانور آپ دیکھ رہے ہیں آرس ویلوگز دوستو میرے پیچھے آپ کو ایک بہت بڑا باغ نظر آ رہا ہے جی ہمارے گاؤں کے قریب ہمارے گاؤں کے ساتھ تھا ہلے گاؤں میں ایک باغ ہے جی وہاں پر ہم چند دوست آئے ہیں جی آم کھانے تو ابھی چلتے ہیں باغ میں ہی وہ مجھے ساتھ لے کے آئے ہیں برش بھی بہت ہوئی ہے کیچڑ بھی بہت تھا لیکن ہم نے آنا تھا تو ہم آگے ہیں جی باغ میں میں نے سوچا آج لائیو چل کے آم کھاتے ہیں میٹھے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں کیونکہ جو فریش چیز ہوتیل کا کھانے کا اپنا ہی مزا ہے آج کا ویلوگ بہت مزیدار ہونے والا ہے ہمارے ساتھ ہمارے گاؤں کی تمام فلمیں اکٹھی ہیں آج ہر بندہ آج اپنے فن کا مظاہرہ کرے گا بہت فنی سی ویڈیو ہوگی کیوٹ سی ویڈیو ہوگی ہم آم کھائیں گے آپ کو انٹرٹین کریں گے تو ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو ابھی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دو دوستوں کے جاتھ بھی شیئر کر لیں سڑکوں کے حالات بڑے ہوئے ہیں اور یہ رہی ہماری پارٹی جو ہمارے ساتھ آئی ہوئی ہے آج آج ہم نے شدید بارش میں عام کھانے کا فیصلہ کیا ہے جی بڑے عمری جی راستہ بہت غراب ہے تو اتیات کے ساتھ چلنا پڑے گا نہیں تو ہم حاصل بن جائیں گے یہ دیکھیں ساری فلمیں آپ پر کرتی ہیں اب ان کے پاس چلتے ہیں ان کے باتیں آپ کو سنتے ہیں انٹرٹین آپ کو بھی کرتے ہیں باجن طرف نہیں کریا تو سی اب باجن بلوج کا کلاب ندیم اولک صاحب نے جناب باجن اپنا پوچھا مجود نے جناب دوستو لائن میں تو ہم باغ میں کٹھے انٹر ہو آئے ہیں نہاں میں آپ نظر آ رہا ہے نہاں کو بندہ نظر آ رہا ہے پتر لائن تھی لگے جاؤ بابلو صاحب ہو لائن نہیں تروڑنی آئے پیچو بہن میں کے پیدہ ہوں نے کھوڑا کھڑ ہے باجن کے آم بو بہوی کے کوئی نہیں مٹھے ہم بہنے دوستو تو یہاں پر ہمیں کھمے کھمے نظر آ گئے ہیں جی ان کا یہ باغ ہے تو لوگ وہاں پر کھا بھی رہے ہیں تازہ تازہ آم توڑ کے اب ہم بھی تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں آم کہاں پر ملنے ہیں جی یہ تو کچھے پکے آم نظر آ رہے ہیں شاید آپ کو جو پکے ہوئے آم ہیں ہم نے وہ کھانے ہیں جی ہمارے کچھ دوست پہلے آم کھا رہے ہیں علی بھائی تو تقریباً دو درجہ دو درجہ میں کھانا کھا گیا ہے ہمیں یہ ہے حسین بھائی یہ جس نے ختم کیا علی بھائی نہیں جی ہم سے پہلے لوگوں نے فینش کر لیا سارا مال ہے اب ہمیں تازہ توڑا پڑنا ہے ہماری فیملی جو ادھر ہے وہ خاموش اور پریشان کھڑی ہوئی ہے دوستو میں اپنے دوستوں کے پاس کھڑا ہو گیا تھا جی اور باگ میں مجھے نہیں پتا چل رہا ہے کہ میرے ساتھ والے کدر کو گئے ہیں جی ان کو ڈھونڈ رہا ہوں پتہ نہیں وہ کس سائیڈ پر نکل گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ میں گم ہو گیا ہوں جی نظیم اے میرے خیال میں ادھر جا رہے ہیں جی وہ سامنے نظر آیا 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 مل گئے ہیں مجھے ساتھ والے بھائی لوگ مل گئے ہیں جی دوڑ کے چلتے ہیں ان لوگوں کے پاس دوڑ کے چلتے ہیں بھائیوں کے پاس اے 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 اسے نیچے دیکھیں جی بہت دیر سارا کیچڑ ہے یہاں پر پھنسنے کے امکانات بھی بہت زیادہ میں دسکوری چینل والا بنا ہوں جو بھائی وہ سامنے کھا گیرہ کھاتا ہے بھی چھو کھاتا ہے تو اس جیسی فیلنگ آ رہی ہیں مجھے بھی ماشاءاللہ بہت ہیوی جناب یہ باغ ہے ہیوی کسمندر طرف آپ کو جناب آب ہی نظر آنے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ چلتے ہیں بھائیوں کے پاس بھائی یہ پہنچیں بھائی لوگ پہنچ گئے ہیں جی نیکسٹ خیمے میں ہے کیونکہ پچھلے خیمے پر آم کھتم تھے وہاں پر کچھیں بھی ہم لگی ہوتی تو یہاں پر جی فریش آم ملے آئے گا تو یہاں پر پتہ کرتے ہیں یہ دیکھیں بائی لوگ آم بغیرہ توڑ کے لا رہے ہیں آجی صوری صاحب ہےں ایسا پر ناری ہے چلو رہے ہیں بہتزی دو ایسا پہلے ہیں یہ بہتزید دو ہے یہ جو سب سے بہتزید ہے ہے جو سب سے بہتزید ہے وہی آئی سب سے ڈیسی ہیں یوییییییش آب دو ، ڈیسی ملچوں سے ڈیسی ہیں ایسا تھکتا ہے کتنا مار جنیا ایسا تھوٹا پہ جی میں آتا ہے کہ ویسے سجدہ رہے ہیں جوگی بھائی تھک گیا جی تھوڑی باری تبیید مالک ہے جی طالب فریش ہے طالب ہی تھا دولہ ہی نہیں تیاری بڑی سخت کار رہے ہیں کام فلا رماد بھائی جی پچھلے کھمے کی طرف ایک پیٹی ساتسو رفیدی ڈھیری رہے ہیں پیٹیز کتنے کلو ہوندے ہیں پیٹیز چھین سات کلو ہوندے ہیں بھائی ہم توسی ہوتے خیر ہے کوئی رشتہ داری کار لیا ہو بھائی میں کہا شاید ہوں کوئی میند ماجرہ کریے تھے ہم میلی جانے فریش تھے مٹھے ہم کیونکہ دوستو آج ڈسکوری چینل پر ہم کام کر رہے ہیں کچھا ہم بے نا کچھا ہم بے ہیں بھائیتیں پھاڑ کر رکھن گے آئیتیں پھاڑ کر رکھن گے اکھر دار پھانگے، چھلوقات ہے اگر کوش دین اخبہ پکہ جا سکتا ہے ورنہ پیل پاک چھل پاک لیکن چوری جب جو آمی بتا ہے جب اترتا ہے درخ بھی مزہ ہم بتا ہے خیمے میں پہنچ یا یہاں پر ڈیل کرتے ہیں بہوت آو کرتے ہیں جی بھائی لوگوں کی تھی مل جائے؟ مل سا کال سا کال سا کالتب جائے؟ پیٹی جو اسے مل سا کالتب ایک کیلو مل سا کالتبوب فیٹی جی نہیں کلو مل سا کالتب بڑوا مل سا کالتبوب ساری ٹی میں ٹھکھا جانے ہم گئے پیٹی مکالو مولو پیٹی رہ لیں گے پیٹی صحیح پیٹی سٹس ہوگا پیٹی سٹس ہوگا ڈن کریے ڈن کریے ڈن کریے ڈن کریے چلو لے آئیے یہ تو تازے مل جان تو میٹھتا ہے تازے کونی تازے نال لکھا پیٹی چیکنگ فیس وی اس گال دبتا ہے پیٹی لیندے نہیں پیٹی چلکا تو بہت میٹھا ہے کیا کہتے ہو کون ہیے لوگ یہ بندہ بہت خراب ہے ہمیں بھی خراب کریں یہ بندہ ہے چور ہے ڈکیٹ ہے ستر اسی سال ستیر سسال تقریباً پرایا ہے بارت سال ماشاءاللہ شاہد روز پٹا کیا روما شاہد صزیرا اور پھر جتے ہے انسان پر وہاں ماشاءاللہ صلی اللہ ماشاءاللہ کہا ماشاءاللہ ایک ہفتے دے چھتے تھیار ہو جانے ہاں خریش ریکی زم کارو نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ باعت ماشاءاللہ پھار لگا یقین ماشاء اللہ اچھی قواریٹی دہم درکت ہے تقریباً سٹ ستر سال پرانا ہے اور اس سے بعد یہ کور خصیت ہے کہ اس دوچہ شہد آکے بہن دہا ہے مکھی آسا ہونو پڑیابیچ مکھی آکے ہونوں مکھی دہتے کا تقریباً اس دہ سارے باغ دہتے سلا کرتے ہیں مکھی دہتے 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 ہیں وہ سیزن ریکھ رہے ہیں بارہ ناکھ رپی ہے ایک لیکن سیزن اگر رہو ہے پوری پیٹی آمو یہ ختم کرنے ہی ہم لوگوں نے فریش پیٹی ہے سیلپی کی سیکچر ہے کہ آمو کو ٹوڑا جا رہا ہے ساں جو جا ناں آنے ہے سب کھانا ہمارو کر لسا سب بھائیں یہ سارے بھائی آموں پہ آپ کا بھائی ویڈیو بناتا رہے گا اور یہ سب کچھ پھینش ہو جانا ہے جی یہ ندیم بھائی آسے لگا یہ سب بندر قلعہ کھاتا ہے خرگوش اور سارے بھائی جی نیت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جی مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی ایک آم اٹھا کے جو ہے وہ چیک کرنا چاہیے جی دوستو تو آم وغیرہ ہم نے کھا لیے ہیں پوری پیٹی آموں کی ہم لوگ چاڑ گئے ہیں جی دس بارہ کیجی آم تھے ایک آم بھی ہم لوگوں نے نہیں چھوڑا جی میں ویلوگ بنا رہا تھا اور میرے سے میں بہت کم آم آئے ہیں جی اب ہم گھر کو جا رہے ہیں یہ تھا ہمارا چھوٹی سی پکنک والا ویلوگ اگر آپ کو اچھا لگے تو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں انشاءاللہ بہت مزے کے ویلوگ آنے والے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ